الجنرت گالڈن ٹاؤن راول پنڈی کے لیے پلاٹ پانچ مرلی بک رایا ماہ ستمبر دو ہزار سولہ سے میں پلاٹ بکنگ فیس پلاٹ ریجسٹریشن فیس کے ساتھ ساتھ مہوار بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسے پروجیکٹ کے متعلق بتاؤں گا کہ اس نصرباز نے پاکستانی عوام سے اربو روپیہ لوٹ لی اور ابھی بھی دڑھلے سے وہ کام کر رہا ہے اور ادارے ہمارے ان کی خاموشی معلوم نہیں کہ کیا اس نصرباز نے اداروں کو بھی پیسے کھلائے ہوئے ہیں یا بات کچھ ہو رہا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ الجنرت گالڈن کے نام سے ایک ہاؤزنگ سوسائٹی دوزار آٹھ نو میں قائم کی گئی تھی اس ٹائم یہ جو اس کا مالک ہے اس کا نام ہے ساجد ندیم انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ گورمنٹ آف پاکستان سے منظور شدہ ہے نو سی ہے تو پورے پاکستان میں اس نے اپنے آفیسز بنائے پروگرام میں آگے چل کے میں آپ کو الجنرت گالڈن کے جو متاثرین ہیں جنہوں نے دوزار آٹھ دوزار دس دوزار بارہ میں پیمٹیں کی ہوئی تھی ان کے بیانات بھی سناؤں گا کیونکہ اداروں میں درخواستیں بھی دی جا رہی ہیں اور ابھی تک جو الجنرت گالڈن کا یہ مالک ہے ساجد ندیم یہ کہیں پہ میسر نہیں کیونکہ اس کا آفیس رولپنڈی کے سیٹلیٹ آن یہ کمرشل مارکیٹ میں اس نے اپنا آفیس بھی رکھا ہے دھڑلنے سے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس نوصر باز کی دیدہ دلیری کی داد دینی چاہیے کہ کس طرح سریعام ابھی تک یہ ڈیولپمنٹ چارجز وصول کر رہا ہے اور اس نے اپنا ایک فرنٹ مہن بھی رکھا ہے جو بھی متاثرہ شخص اس کے آفیس میں جاتا ہے تو یہ اس کو دمکییں دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر آواز بلند کی تو آپ یہ خلاف مقدمہ درج کروا دوں گا دوزار آٹھ اور دوزار بائیس ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دوزار آٹھ میں ڈالر کا ریٹ کیا تھا اور دوزار بائیس میں ڈالر کا ریٹ کیا ہے کہ دوزار آٹھ میں جب اس نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا زمین اس کے پاس اس طرح ہے نہیں لیکن یہ عوام کو کہتا رہا کہ میرے پاس ہزاروں کنال لینڈ ہے نہ تو اس کے پاس انو سی تھا نہ اس کا لی آؤٹ پلین اپرو ہوا تھا صرف سوشل میڈیا کے اوپر اس نے ایڈویٹیزمنٹ کی تھی اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے یہ عرب پتی بن گیا اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یہ پورے پاکستان میں اپنی فرنچائزز بناتا ہے فرنچائز میرے اپنے آفیسز کھلواتا ہے وہاں پہ لوٹ مار شروع کر دیتا ہے کراچی ہو گیا لاہور ہو گیا خیبر پخت انخواہ ہو گیا بہت سے متاثرین نے مر سے رابطہ کیا اواز ہے کہ اس نے اپنا وہ دفتر جو سیل کیا گیا تھا اس کو بھی کھلوا لیا یا تو اس نے سیل توڑ دی ہم نے کوشش کی کہ ساجد اندیم سے رابطہ بھی کر سکیں لیکن وہ میسر نہیں تھے ہم ان کے آفیس بھی گئے وہاں پہ بھی ملاقات نہیں ہو سکی اچھا ان کا جو فرنٹ مین ہے منیر احمد اس کا نام ہے اب منیر احمد بھی یہ کر رہا ہے کہ اس سے جو بھی پیسے مانگتا ہے واپسی کا تقاضی کرتا ہے تو یہ ان کو ڈراتے دمکاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بہت اوپر تک ہے اگر آپ نے ہمارے خلاف آواز بلند کی تو آپ کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیں گے اب جو اس کے متاثرین ہیں جنہوں نے مر سے رابطہ کیا کہ دوزار آٹھ میں ڈھائی لاک روپیہ ایک پلات جو پانچ مر لے گا تھا اس کا ریٹ تھا اور دوزار آٹھ میں جن لوگوں نے ڈھائی لاک روپیہ پے کیا آپ دیکھیں دوزار بائیس ہے نہ تو زمین ملی نہ سر چھپانے کے لیے چھت ملا وہی ہواوں میں پلات سیل آؤٹ ہوتے رہے ابھی تک ڈیولپنٹ چارجز بھی وصول کیے جا رہے ہیں بڑے دڑھلے کے ساتھ یہ جو متاثرین جن لوگوں نے ہمیں اپنا ویڈیو بیان بھیجا جن سے ہماری گفتگوئی آپ کو وہ سنواتے ہیں یہ وہ فائلیں جو ہمیں الجنت گارڈن کی طرف سے ملی تھی بارہ ہزار روپیہ میں اور یہ فیصل بین کی رسیدیں ہیں جس پہ ہم نے جمع کروائی ہر ماہ انیس ہزار دو سر پیہ نو نمبر پلات کشمیل بلوگ میں اور یہ ہے ٹوٹل رقم جو ہم نے جمع کروائی اب تک بارہ لاکھ تالیس ہزار دو سر پیہ برائیو میر بانیگر کے دوزار چودہ سے لے کے اب تک ہم نے لکم جمع کروائی اور ہمیں ابھی تو فلاوڈ نہیں ملا ہمیں انصاف چاہی گئے جاتا ہمیں جگہ جئے لئے جب ہماری گفتگوئی آج کے ایڈیٹ سے واپس کردے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی آری مدبانہ گزارش ہے کہ میں سید الزمان خان ولدہ جی سید الرحمن ساکر نکانوہ سکسار تحصیر حرون آباد نے الجنت مارکیٹنگ کے ذریعے الجنت گارڈن ٹاؤن راولپنڈی کے لئے پلات پانچ مرلے بک رایا ماہ ستمبر دو ہزار سولہ سے میں پلات بکنگ فیس پلات ریجسٹریشن فیس کے ساتھ ساتھ مہوار اکسات چار ہزار آٹھ سو روپے کے حساب سے ان کی اکاؤنٹ فیصل بینک حرون آباد میں جمع کرانا شروع کیے ماہ مارک دو ہزار اکیس تک میں نے ان کی اکاؤنٹ الجنت گارڈن پرائیویٹ لیمیٹڈ میں مبلغ دو لگ چونتیس ہزار چار سو روپے جمع کرائے کرونا بیماری کی وجہ سے میں نے مزید اکسات ان کے کہنے پر جمع کرانا بند کر دیں بعد میں معلوم ہوا کہ یہ افراد ہے میں ان کے ہیڈ آفیس راولپنڈی گیا ساجد ندیم صاحب مالک الجنت گارڈن سے ملاقات کی بڑی مشکل سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ کی رقم ہماری اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوئی میں نے اپنی رقم سے بینک رسیدیں اور ریکارڈ بھی دکھایا لیکن انہوں نے بڑا غلط رویہ رکھا اور میری بیزتی بھی کی اور بعد میں مجھ پر حرانسمن کا دعویٰ بھی کر دیا مجھے حرانسہ کیا گیا اور آج تک مجھے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے رہے ہیں میری طرح سے افسران بالا سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ مجھے موجودہ ریٹ کے مطابق میری نقد رقم دولک چونتی سزار چار سو کے ساتھ حق رسی فرمائی جائے اور یا مجھے پلارٹ میرے نام متقل کر کے بقیہ رقم معاہدے کے مطابق لی جائے نوازش ہوگی شکریہ من جانب سہد زمان خان بارہ آٹھ دو آزار بائیس حکم جی یہ الجنت سوسائیٹی اسلام آباد میں ہم نے پلارٹ بک کروایا تھا چھوٹے بھائی کے نام پر تو کافی عرصہ پہلے ان کے باس ہم بھی اس کے فراد میں پس گئے تھے اس کے سارے ہم نے کاؤسٹ آف لینڈ کلیئر کروا دی ہوئی ہے ڈیویلمنٹ چارجز کا بھی باقی تقریباً لاک یا اس سے تھوڑی کم اماؤنٹ ہی رہ گئی ہوئی ہے لیکن ابھی تک سوسائیٹی کا کچھ بھی اتا پتہ نہیں ہے جب ان سے بات کریں جی کہ کیا ہو رہے وہاں پہ کیا ہے تو اوپر سے بتمیزی بھی کرتے ہیں اور جی بس ایک ہی بات ان کے پاس پڑھا ہے جی کہ ہم نے اپنے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ جمع کروائی ہوئی ہے ان کی چھ ساتھ ساتھ سے ڈاکومنٹیشن جمع کروائی ہوئی ہے ابھی تک نہ کوئی نو سی ہے نہ کوئی سائیٹ پہ جگہ ہے کچھ بھی نہیں ہے تو برائیم میر بنی جی اس تک کوئی حل کروئی ہے جی بھئی اسلام علیکم میرے نام جد ہے تو میں نے اپنے وائف کا نام پر پلار لیا تھا جنت گارڈنر رابل پنڈی میں تو اس وقت جو پلار کی قیمت تھی وہ تھی دو لاکھ پچاس زار روپی ہے وہ میں نے سارے پیک کر دی ہوئے تو باقی ڈولمنٹ چارڈر بھی دو لاکھ پچاس زار روپی ہے تھا تو میں نے دو لاکھ پیک کر دیا ہوئے ان لوگوں کو تو مجھے کسی نے بتایا تھا ان پاس لینڈ نہیں ہے زمین نہیں ہے تو میں نے وہ پچاس زار پر روکے ہوئے ہیں تو میں نے آل موز پانچ لاکھ پر ان کو پیک کر دیا ہوئے ہیں پھر بیز زار پر میں نے دیا تھا ان کو ریسٹری کروانے کا مجھے پتا چلا ہے ریسٹری بھی ساری غلط ہے تو کینڈلی یہ میرا ایک مسئلہ ہے تو دیفیکٹیو ہوں ہیں تو کینڈلی یہ کام کروا ہے جی تو ناظرین یہ آپ نے یہ وائس نوٹ سنیں اس میں خاتون بھی ہے ایک بزرگ بھی ہیں آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اپنی انویسمنٹ کی تھی صرف کہ ان کو سر چھپانے کے لئے جگہ ملے گی لیکن جو ساجد ندیم ہے الجنت گارڈن کا جو مالک ہے یہ نہ تو عوام کو ان کے پیسے واپس کر رہے ہیں نہ ہی ان کو رہنے کے لئے چھت فرام کر رہے ہیں نہ ہی ان کو پلوٹ دے رہے ہیں اس نے اپنا فرنٹ مین رکھا ہوا ہے منیر احمد جو ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اب ان دونوں نے مل کے ایک محتاط اندازے کے مطابق تین سے پانچ ارب روپیہ انہوں نے عوام سے اٹھایا ہے پاکستانی مارکیٹ سے اٹھایا ہے اور کسی کو رہنے کے لئے نہ تو پلوٹ دیا نہ کوئی گھر فرام کیا اب یہاں پہ ایک سب سے جو اہم سوال اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں کہ ایک شخص رولپنڈی جیسے شہر میں بیٹھ کے وہاں پہ لوٹ مارکس نے بزار گرم کیا ہوا ہے ہماری فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو بھی بہ خوبی معلوم ہے ارالپنڈی ڈیولیمنٹ اتھارٹی حکام کو بھی بہ خوبی معلوم ہے نیب کو بھی بہ خوبی معلوم ہے دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی اچھا طرح معلوم ہے کہ کون کہاں پہ لوٹ مارکر رہے ہیں لیکن ہمارے ادارے ہاتھ پر ہاتھ درے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں دوزار آٹھ سے لے کے اور اب آپ دیکھنے کہ تقریباً یہ بارہ سال کا ٹائم پیریڈ بارہ چودہ سال کا ٹائم پیریڈ گزرتا ہے ان چودہ سالوں میں الجنت گارڈن کے نام سے جو پروجیکٹ جو ہاؤزنگ سوسائٹی لانچ کے گئی تھی آج تک اس کو نو سی نہیں ملا اس کا لی آؤٹ پلین اپروو نہیں ہوا کیونکہ جو الجنت گارڈن کا جو مالک ہے ساجد ندیم ان کے پاس اتنی زمین ہی نہیں ہے کہ یہ اپنا نو سی لینے کے لیے راولپنڈی ڈیولیمنٹ آثالٹی حکام سے رابطہ کریں انہوں نے جو فراد کرنا تھا اور ابھی بھی آپ کمرشل مارکیٹ میں جو ان کا آفیس ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ دڑلنے سے یہ ڈیولیمنٹ چارجز کی مد میں عوام کو ابھی بھی لوٹ رہے ہیں ہمیں کئی رسیدے بھی محصول ہو چکی ہیں اور یہ اتنا بڑا فراد ہے یہ ایک سوالیاں نشان ہے ہمارے اداروں پہ کہ وہ کب جاگیں گے کب ان کو ہوش آئے گا کہ یہ جو لوگ فراد کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں تاں کہ دوبارہ کوئی پاکستانی عوام سے اس طرح کا فراد نہ کر سکے یہ سوالیاں نشان اداروں پر چھوڑتے ہیں اور راولپنڈی ڈیولیمنٹ آثالٹی حکام پر چھوڑتے ہیں کہ انہوں نے تو صرف ایک ایف ای آر کروائی تھی تھانہ چونترہ میں لیکن اس کے بہوجود یہ شخص کمرشل مارکیٹ میں بیٹھ کے عوام کو لوٹ رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نسیری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ